جی ناظرین یہاں اس وقت لندن میں جہاں پر کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے غیر ملکی قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں لیکن یہاں انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے ہم آپ کو اس طرح کی لائیو چیزیں نہیں دکھا سکے تو آپ بتائیں گے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آپ نے دیکھا آپ یہاں آئے کیا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں جی کامریٹ تحور ہیں ہمارا آنا یہاں پہ ہمارا قومی فریضہ تھا وہ ہم نے اعضا کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایپ لوگوں کو یہ سنس آ جانا چاہیے کہ میں اندوستان کی ایم بیسی پہ باہر آکے اندوستان اور موڈی کو گالی دینے سے ہماری آزادی میں شروع نہیں آپ کو دنیا کی حمایت احساس نہیں ہے تو آپ کو دنیا کی حمایت احساس ہے آپ کو دنیا کی حمایت احساس نہیں ہے دنیا کہے یہاں یہ ایک لیکٹیو ہے تو اس پہ اوپر آپ دنیا کی حمایت اور حمدردی حاصل کر دیکھیں گے لیکن آپ کوئی رہوش اشتیار کریں گے جو آج سے سبتر سال قبل آپ نے جاری رکھی اور آج کسی کو دورائیں گے آج مطلب اگر دس آزار دس آزار جتنا بھی آدمی ہے یہاں پہ اگر آپ ایک لاکھ بھی لے آ جائیں گے وہ ایک حجوم ہی ہوگا ایک حجوم ہی ہوگا جتنا بھی لوگ لے کے آئیں گے حجوم ہی ہوگا عجب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں آ کر اگر آپ انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کے مطابق اس کے لئے قوم کو ہونا چاہیے دھگڑے اس پہلے کیونکہ یہاں پہ آزار کی تعداد میں لوگ آئے ہیں کچھ میں بڑے دور تراز سے آئے ہیں بریک ورڈ مانچسٹر مگر دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں آئے تھے کوئی جو بھارت کا ظلم اور جبر اور نیتے کشنگو پہ اس کا پیغام دینے کے لئے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لئے بجائے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے ہمیں قومی سوال کے ساتھ کھڑے ہونے کے آزادی کے لئے کھڑے ہونے کے ہم نے یہاں صرف اور صرف گالی اور بھوٹی گالی اور اندوی مسلم کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہم نے گالی کلوج کی سیاست ہم نے سیکھی تھی وہ یہاں ہم شو کر کے دنیا کو میسے دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مذبی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک ہمارا قومی سوال ہے جو ایک ازاد خود مفتار ریاست کے لئے ہم لڑ رہے ہیں جس کے لئے ہم یہاں بھی آئے ہیں اور کونوں سے ہم ازاد بھی مان رہے ہیں ڈینکیو جی آہ جی آپ نے کیا یہاں محسوس کیا جس طرح عجب انہوں نے بات کی کہ یہاں گالی اور اس طرح کی چیزیں جو زیب نہیں دیتی محضب قوموں کو یا ان کی نمائنگی کرنے والے افراد کو ایک آزاد حیثی سے دنیا کے نقشے میں بکو بزیر ہو تو انہیں اپنی انڈیجنس تحلیق کو ایک نظم انداز سے چلانا ہوگا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لوگ مختلف ٹولیوں میں آئے ایک دوسرے کے اقلاق بھی نعرہ بازی کوئی علاقے پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے مشمیر بنے کا خود مفتار کا نعرہ لگا رہا ہے شوال شعبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ میں سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہاں پر آہ کہ وہاں پر کوئی کہنا کہا چاہتا ہے تو یہاں پر این ایم بات جو ہے کہ جو پولیس انتظامیہ ہے یہاں پر ایک بار تکنی کے لیے گاؤڈز یہاں پر بتاتا ہے کہ پولیس نے یہاں پر کراؤڈ کو بائی فرکیٹ کرنے کے لیے گاڑیاں اس طرح سے پار کی کہ لوگ آپس میں اگٹھے نہ ہو سکتے اور پھر اس کے بعد جو لوکل کانسپورٹ کی بسیزیں ان کو بھی اس جو جو پروٹسٹ اور ڈیمونسٹریشن کی جو جگہ تھی اس جگہ پہ اس طرح سے پار کیا گیا کہ لوگ منتشری رہے ہیں آپس میں دوسری طرف سے یہ ایک بات دیکھنے میں یہ کہ آج بھرکیٹ ہے لیکن انڈیا کی جو یہاں پہ ہائی کمیشن ہے کونسلیٹ کہہ جو ہیں کشمیری جو ہیں وہ ایک ریاست کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں کیونکہ موڈی نے جو تھری سیونٹی اور تھری فائف ایک ختم کر کے جو اس ریاست کو اپنے یونین ٹیلیٹریز میں اس کو کنورٹ کیا ہے تو لوگوں کا ایک شدید غم و غصہ ہے وہ موڈی کی ہاتھ ہے وہ اس کی مکمل آزادی کے مہت میں نہیں ہے آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کس طرح میں منور خان جو لوٹن سے ایک کافلے کی قیادت میں یہاں پہنچے ہیں ان سے ان کی رائے لوں گا کہ وہ اس سارے تناظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مرور خان جمہو کشمیر ٹی وی پر لائیو اس وقت پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جو کچھ آپ نے محسوس کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے شکریہ تایفور صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی ہم نے ایفٹ کی ہے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بڑے دور جراز ایک کس طرح سے آئے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ یہاں پہنچے ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کا جو تری سیون زیرو اور تھرڈی فائیو ایک کو جو اس آرٹیکل کو ریموو کرنے کے بانے تھا اس کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی جو انڈیا نے وہاں پر وائلیشن شروع کروکی ہے یومن رائٹس کی اور کرفیو نافذ کیا ہوا ہے ساڑھے چھے لاکھ فوج اس نے وہاں پر بڑھائی ہوئی ہے آم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے تھے یہاں پر اس ان کی انڈیا نمیسی کے سامنے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں لیکن جس طریقے سے ہمیں یہ ارگنائز کنا چاہیے تھا اس سے اس طرح ہو نہیں سکا کہ یہاں پر تو آوازیں آتی ہیں ہمیں جادی اس پار بھی لیں گے اس پار بھی لیں گے لیکن یہاں پر جو ایک مختلف نیرے بھی لگے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور ارگنائز کرنے کی ضرورت تھی اس کو بہتر طریقے سے ارگنائز کرنے کی ضرورت تھی لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے جس طرح لوگ آج باہر نکلے ہیں اور وہ بڑے دور دراز لوگ علاقوں سے آئے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے اس طرح سے ان کی جو جذبے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ان کی ترجمانی نہیں ہو رہی کس طرح جس طریقے سے وہ آئے ناظرین اب ہم چلتے ہیں پنڈال کی طرف جہاں پر آزادی کے آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور ان آوازوں میں خالستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان اس طرح کی آوازیں اور کشمیر بنے گا خود مختار کی بھی آوازیں یعنی کہ تین قسم کے نارے ہمیں یہاں سنائی دے رہے ہیں اور ان ناروں کے ساتھ بڑی تعداد میں جو ہمیں جنڈے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہم دکھائیں گے اپنی سکرین پر کہ وہ کشمیر کے جنڈے یہاں پر لہرائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ خالستان کے اور مختلف ملکوں کے بھی جنڈے جو ان کے ساتھ یقجیتی کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ وہ ساری گاڑییں ہیں جو میں یہاں سردار صاحب ہیں ان سے ان کی رائے لینے کی کوشش کروں گا کہ یہاں ان کا آنے کا مقصد اور پھر یہاں پہ جو آزادی کی آوازیں اور کشمیری آوام کے ساتھ یقجیتی کے لیے سردار جی ستھ شیری اقال کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے پورا مان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس لئے جمہو کشمیر ٹی وی پر لائیو آپ خلستان کیا پیغام دے جائے ہم آپ کو مزید آگے لے جاتے ہیں آپ کو پنڈال دکھاتے ہیں یہاں سے یہ سیاہ جنڈے بھی آئے ہوئے ہیں جو آج 15 آغاست کو یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے یہ ان سنوں کے سر پر لکھا ہوا ہے کشمیر کشمیر یہاں ہم چلتے ہیں مزید اصل میں ناظرین یہاں پر رش اتنا ہے کہ ہم مین گیٹ پر جو ہاں پر اعتجاج جو کعالت کر رہی ہے جو اس سارے پروگرام کو لیڈ کر رہی ہے ان کی رائے لے ان تک ہونچے لیکن یہاں پر شور اور رش اتنا ہے کہ خائد اس طرح آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا ہر اے آگا خود کر Стککktion کا لوگیں him Brook traction ہい ہائی 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 ڈ کھیب ہائی ہائی schizophrenia ہائی 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 یقفہ ہائی 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 پتر موسیقی 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 موسیقی